امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و آفیت سے ہوں گے انشاءاللہ آج پھر ہم آپ کے سامنے اپنے روانی قائدہ یعنی کہ قرآن کی کلاس لے کر کے حاضر ہوئے جو کچھ پڑھا گیا سونا گیا اللہ پاک ہمیں ہمارے لئے آسان فرمائے اور قرآن مجید کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے آپ حضرات سے چند ایک باتیں عرض کرنی تھی وہ یہ کہ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جو ہم آپ سے سوالات پوچھتے ہیں ہماری جانب سے ہمارے ٹیم کی جانب سے میری جانب سے جو سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں آپ حضرات اس کا جواب جو ہے وہ آوڈیو میں نہ دیا کریں واتس اپ کے اوپر کیونکہ وہ ہفتے میں ایک مرتبہ سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ آوڈیو میں نہ دیا کریں اور دوسرا ہمارے بہت سارے ساتھی ایسا کرتے ہیں کہ انہوں نے نوٹ بک بنائی ہوئی اور اس کے اوپر اپنا ہوم وک کر دیں تو بجائے جواب دینے کے وہ اپنے نوٹ بک کی تصویر لے کر کے بھیج دیتے ہیں پڑھ دے رو تو آپ سے مہدبانہ درخواست ہے ہفتے میں ایک دن ایک چھوٹی سی محنت شاید دو چار منٹ کا وقت لگتا ہے اس میں اپنا تھوڑا سا انگلیوں کو حرکت دیں تھوڑا سا محنت کریں اور باقاعدہ اپنے جواب کو جو ہے اپنے آنسر کو جو ہے وہ لکھ کر کے بھیجا کریں اور جو ہمارا طریقہ ہے اس کو استعمال کریں کلاس کا تو آپ لوگوں سے درخواست ہے ماننی جس سینکل آوڈیو داری میں میں کس کس کے آوڈیو سن سکتا ہوں اکیلا کیونکہ میرے پرسنل نمبر پر جواب آتا ہے اور دوسرا وہ یہ کہ کیا کہتے ہیں میں کہہ رہا تھا جو لوگ نوٹ بک کا بھیج دیتے لکھ کر گئے تو بہت سائے لوگ اپنی نوٹ بک ہندی میں بنا رہے ہیں بہت سائے لوگ اپنی نوٹ بک جو ہے وہ اردو میں بنا رہے ہیں کچھ انگلیش میں بنا رہے ہیں اور کچھ انگلیش ہی لکھ رہے ہیں اور ہر ایک کی ہنڈ رائٹنگ سبحان اللہ تو میں چھوٹا سا آدمی ہر ایک کی ہنڈ رائٹنگ کیسے سمجھ لوں گا تو آپ ایک کام یہ کیا کریں کہ اپنا جو ہے وارس اپ وغیرہ اوپن کیا کریں اور اس میں جواب ٹائپ کر دیا کریں اپنا حساب سے بھیجا کریں ٹھیک ہے نا ایک چھوٹی سی درخواست وہ ارد یہ کرنا تھا کہ ہماری بہت ساری بہنوں کی جانب سے یہ بھی سوال آیا کہ کچھ مہینے کے مخصوص ایام ہوتے ہیں اور ہمیں ان میں پڑھنا ہوتا ہے تو ہم پڑھیں کیسے تو کچھ بہنوں نے تو یہ کیا کہ کلاسی چھوڑ دی کہ جب پاک ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد کلاس کنٹینیو کریں گے اور کچھ بہنوں نے پھر سوال بھی کر لیا تو چلو اچھے کیا پوچھ لیا پوچھنے سے مسئلہ آسان ہو جاتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا منہ ہے اور قرآن پڑھنا منہ ہے لیکن یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ جو ہمارا نظر آ رہا ہے یہ قرآن نہیں ہے ابھی جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ جو قائدہ اس کے اندر بھی قرآن کے الفاظ ہیں لیکن ابھی قرآن کے الفاظ ابھی اس میں آئے نہیں ہیں قرآن کی آیتیں بھی اس میں آئی نہیں ہیں تو لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی وہ الفاظ آئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل میں اشارہ کر دوں گا آپ اپنی کلاس کو جو ہے پھر اس میں چھوڑ دیا کیجئے گا اور پھر بعد میں کنٹینئو کر لیا کیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ دو باتیں تھیں آپ لوگوں سے ارس کرنے تھی امید اس کا خیال رکھیں گے چلے آج ہم آگے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلا لفظ ہے جیم یہاں تک تم نے پڑھ لیا تھا نون یہاں نون تک اب چلیں گے جیم اچھا ہاں میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات پھر درخواست کر دوں کئی بار کر چکا ہوں پھر کر رہا ہوں کہ ان الفاظ کو یہ جو آ رہے ہیں یہ الفاظ سارے گے سارے نوٹ بک میں لکھا کریں ٹھیک ہے نا امید ہی کے لکھ رہے ہوں گے لیکن پھر بھی یاددہانی کا رانہ میری ذمہ داری ہے جیم ہا خوا ان اللہ الرحمن الرحل میں ہے یعنی کہ آگے کے الفاظ اسی سے ریلیٹڈ ہوں گے سب سے پہلے آ رہے ہیں ہا اور سا ہا کو آدھا لکھا یہ سا ہے کیسے پیچھانا ہا ہے اس کے اوپر نیچے کوئی نکتہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہا خالی ہوتا ہے ہا اور پھر یہ ساتھ پورا لکھا ہے اس کے بعد آتا ہے خا اور با یہ خا ہے یہ خا کا نکتہ اوپر آئی ہے جیسے کہ یہاں پر ہے خا اور یہ آگیا با خا با اس کے بعد آئے گا جیم یہ جیم ہے جیم کا ایک نکتہ ہے دیکھیں جیم کا نکتہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے لیکن جب جیم کی شکل بدل جاتی ہے تو اس کا نکتہ اس کے پیٹ کے بجائے اس کے نیچے آ جاتا ہے تو یہ پریشان نہ ہو کہ باغا نکتہ بھی نیچے ہوتا ہے جیم کا نکتہ بھی نیچے ہوتا ہے تو کنفیوزنس تو نہیں ہوگی کیونکہ نکتہ اگرچہ دونوں کا نیچے ہوتا ہے لیکن شکل دونوں کی بہت فرق ہوتا دونوں شکلوں میں قائلہ کھل کے پڑھ لے ہوں گے اس میں دیکھ لیجئے کہاں جیم کی شکل اور کہاں باغی شکل دونوں میں فرق ہے یہ باغی شکل یہ رہی ٹھیک ہے جیم تا یہ جیم ہے تا پورا بناوا ہے اب یہ کیا لفظ ہے یہ تا ہے دو نکتے اوپر ہیں نا بتا رہا ہے تا تا اور پھر یہ نیچے آ گیا ہا اوپر تا نیچے ہا تا ہا اور پھر آخر میں انہوں نے پھر دوبارہ سے تاج روک دیا تا تا ہا تا ٹھیک ہے ہم آگے چلیں گے یہ دو نکتے بتا رہے ہیں یہ لکیر دو نکتے جو اس لکیر کے ہیں تو یہ یا ہے یہ لکیر جو ہے آدھا یا بناوا ہے دو نکتے ہیں نا کسی اور لفظ کے نیچے دو نکتے ہیں نہیں آتے یا اور پھر یہ آ گیا جیم اور اس کے بعد آ گیا باغ یا جیم باغ دیکھیں جیم اور باغ دونوں آ رہے ہیں لیکن دونوں کے نکتے اگرچہ نیچے ہیں لیکن شکل میں دونوں کے بہت زیادہ فرق ہے اب یہ ہے سواد یہ جو شکل ہے یہ آدھے سواد کی شکل ہے آپ اس کو یاد رکھئے گا سواد پھر یہ آ گیا ہا اور اس کے بعد آ جاتا ہے پورا باغ سواد ہا باغ آگے چلتے ہیں باغ اور پھر یہ آ گیا خوا اور اس کے بعد یہ آئے گا تا باغ خوا تا ٹھیک ہے اب ہم اور آگے چلتے ہیں اپنی کلاس کو آج تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں کچھ ساتھیوں کی جانب سے یہ بات بھی آئی دی کہ کلاس کو بڑھا دیجئے اور رکھ کر میں دو منٹ بات کرلوں آپ لوگوں سے اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو تو وہ سارے لوگوں کی جانب سے یہ آیا تھا کہ بھئے کلاس کا جو ٹائم ہوں بڑھا دیجئے پانس ساتھ منٹ کلاس ہوتی ہے ٹائم کم لگتا ہے تو ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کلاس کو جو ہے پندرہ بیس منٹ بڑھا دیا ہے آدھا گھنٹہ کر دیا جائے تو میرے بھائیوں لوگوں کی مصروفیات کا بھی خیال ہے کہ لوگ اپنی مصروفیات میں سنجھ جانے کیسے کیسے وقت نکال کر کے آ رہے ہیں اس لئے ہم نے کلاس کو چھوٹا رکھا ہے اور ایک وجہ اور بھی ہے کہ ہماری کلاس میں بچے ہیں تو پھر ان کو پریشرائز کیا جائے گا کہ پوری کلاس کو کسی طریقے سے پورا کرو جلدی آگے بڑھو تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ نہیں چھوٹا چھوٹا پڑھیں گے کم کم پڑھیں گے تو بچوں کا بھی خیال ہے اور لوگوں کا بھی خیال ہے تو اس لئے ہم نے کلاس کو ہلکہ کر رکھا ہے چلیئے آج تھوڑا بڑھا دیں آگے چلتے ہیں یہ تا ہے کیا ہے یہ تا شکل تو ہا کی ہے لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب ہا کی شکل کے اوپر دو نکتے لگا دی جائیں تو یہ تا بن جاتا ہے تا اور یہ ہا ہا تو پھر اپنی شکل میں ہے یہ ہا اور پھر یہ ہا ہا کی یہ بھی ایک شکل ہے ہا کی شکل یہ بھی آتی ہے یہ بھی آتی ہے جب اس شکل میں ہو اور اوپر دو نکتے آ جائیں تو پھر اس کو ہا نہیں کہیں گے اس کو تا کہیں گے تو پڑھیں گے اس کو تا ہا ہا اب آگے کا سبق اسی سے ریلیٹڈ ہے پڑھیں گے با اور یہ آگیا تا دیکھیں یہ ہا کی شکل ہے اور دو نکتے اوپر آگئے نا تا پڑھیں گے اس کو با اور تا آگے چلیں گے اچھا یہ شکل مرکبات کے اس سبق کے اندر بھی ہے جو سب سے پہلا سبق آئے تھا مرکبات کا تو تا کی ایک شکل یہ بھی اس کے اندر دیکھ لیجئے گا یہ آگیا دو نکتے نیچے آگئے تو بتا رہا ہے یہا اور اس کے بعد آگیا ہا یہا ہا ٹھیک ہے آگے چلیں گے یہ تا ہے دو نکتے بتا رہے ہیں تا اور یہ جو شکل یہ جو ذرا سی آگے نکلتی بھی شکل ہے یہ ہا کی شکل ہے تا ہا ٹھیک آگے چلیں گے یہ دو نکتے یہ آگے ہیں یا اور یہ ہا کی ایک شکل ہے یا ہا اور یہ آگیا با یا ہا با اب اس کے بعد ہم آگے چلیں گے با اور پھر آئے گا ہا اور پھر آئے گا علف با ہا علف اسی کے ساتھ اپنا پھر دوبارہ آگے چلیں گے تو یہ با ہے با کا نکتہ نیچے آگیا نا با اور یہ ہا کی شکل ہے با ہا اور یہ آگیا میم ٹھیک ہے تو چاہے ویڈیو روک روک کر کے دیکھیں بار بار دیکھیں نوٹس بنا کر کے دیکھیں قاعدہ سامنے رکھ کر کے دیکھیں دس بار دیکھیں کوئی جلدی نہیں ہے میں نے آپ سے بار بار اس بات کو کہا تھا کہ کلاس کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی کلاس آگے چلی جائے گی ہم پیچھے رہ جائیں گے نہیں کوئی بات نہیں سمجھ کے پڑھیں ٹھہر کر پڑھیں تسلی سے پڑھیں کوئی جلدی نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے اب دیکھیں کلاس لمبی کر دی میں نے لیکن پھر بھی ساتھ آٹھ منٹ میں ہی ہم فارغ ہوگا ہے چلیئے انشاءاللہ اتنا وقت بہت رہے گا میرے خیال سے کیونکہ آپ لوگوں کو لکھنا بھی ہوگا سٹڈی بھی کرنی ہوگی ریوائز بھی کرنا ہوگا تو میرے خیال سے اس میں آدھا ایک گھنٹا پونہ گھنٹا آپ کا لگ جائے گا کوئی بات رہ گئی ہو سبق کے تعلق سے نہ سمجھ میں آئی ہو کوئی سوال پوچھنا ہو آپ مجھ سے پوچھ لیے گا میں انشاءاللہ جو ہے پرسنل پر جواب دے دوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ